جی سلام علیکم میں ہوں نورالعارفین صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں عارفین نامہ بہتی فنی سیچویشن ہے حالانکہ اسے ہونا نہیں تھا سپریم کورٹ میں نسلہ ڈاور کے حوالے سے وہ جو معاملہ ایک چل رہا ہے اسے ایک معاملے پر حضب روایت میر بننے کی چاہ میں جماعت اسلامی کراچی کے امیر حافظ انجینئر رادر حافظ نعیم الرحمان صاحب مددزلہ علی نے جس کو کہتے ہیں کہ اس معاملے کو ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش فرمائی کوشش بڑی اچھی تھی لیکن وہ کہتے ہیں نا الٹی ہو گئی سب تدبیریں کچھ نہ دوانے کام کیا حافظ نعیم صاحب سے غلطی ہو گئی حافظ نعیم صاحب سے جو غلطی ہوئی وہ یہ ہوئی کہ کمرہ عدالت میں آنے سے پہلے وہ ایک پورا دن میڈیا کوریج کے مزے لوٹتے رہے اس میں کوئی شک نہیں کہ نسلہ ڈاور کا معاملہ انسانی ہمدردی کا معاملہ ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ نسلہ ڈاور کے معاملے پر جتنی سنگین غفلت اداروں کی اور ڈیسیزن میکرز تک کی ارباب اختیار و اقتدار کی سامنے آئی ہے متعدد فورمز پر متعدد مواقع پر متعدد وی لاغز میں اپنے میں اپنے کرنڈ اف وی پروگرام میں اس کا ذکر فرما چکا ہوں اور وہ بھی کمپریینسیو ڈیٹیل سے حافظ نعیم صاحب نے ہر دفعہ کی طرح کے الیکٹرک کا معاملہ ہوا حافظ نعیم صاحب کے الیکٹرک کے معاملے میں کود گئے میں آج میرا خیال ہے کہ میں نے اپنے وی لاغ میں ایک مرتبہ پہلے بتایا تھا کافی پہلے اور اب دوبارہ بتا رہا ہوں میں نے ان کو ٹیلی فون کیا اور میں نے ان کو بتایا کہ الیکٹرک کے حوالے سے آپ کا جو پریشر ہے وہ ماؤنٹ ہو گیا ہے اور اندر انر سرکلز تک کی خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ یہ پریشر تھوڑا سا بیلڈ کریں گے تو یہ لوڈ شیڈنگ کے معاملے پر کے الیکٹرک کو تھوڑا سا پیش اٹنا پڑے گا یہ اس وقت کی بات ہے جب یہ گورنر آس پہنچ کر کے اور روڈ گھیر کر کے اور بیٹھ دائے تھے انہوں نے اگری کیا انہوں نے کہا کہ عارفین بھائی آپ کا ہمیں سپورٹ چاہیے اور یہ میں نے کہا جی کراچی کے لوگوں کے حوالے سے کراچی کے ملک کے مفاد میں جو کچھ ہو سکتا ہے انشاءاللہ ہم ضرور کریں گے بات ختم ہو گئی بلیو یوں می مجھے شام کو اطلاع ملتی ہے سوری اگلے دن اطلاع ملتی ہے کہ دھرنا کال آف ہو گیا وہاں سے ہٹ گئے میں نے ان کو فون کیا تو انہوں نے ٹیلی فون نہیں اٹھایا میں نے کہا ہو سکتا ہے مصروف ہوں میں نے ایک خاص الخاص ادارہ نور حق میں موجود اپنی ایک سورس کو میں نے فون کیا میں نے کہا یہ کیا بھڑ مارا ہے انہوں نے کہا بھڑ انورٹڈ قومات میں مارا ہے میں سمجھ گیا میں سمجھ گیا کہ غلطیاں فی سبیر اللہ تو نہیں ہوا کرتی اب اس بات کا کوئی الگ مطلب نکالے تو میں کہہ نہیں سکتا لیکن بہرحال ایک جملہ تھا اگر کسی کو ناگوار گزراؤ تو آگے بڑھ جاتے ہیں ملک ریاض والا معاملہ ہوا ملک ریاض کے متاثرین کا فلانا اور ڈھمکانا اور یہ اور وہ یہ بات میں مختلف فورمز پہ اور بھی اٹھا چکا ہوں جمع اسلامی کے لوگوں کے جو جس کو کہتے ہیں مختلف اسوسییشن سے مختلف اور تنظیموں سے وابستہ بھی ہیں صافتی یا دیگر ان سے بھی جب میری گفتگ ہوئی ہے تو میں نے ان تک بھی اس بات کو پہنچایا وہ دھرنا جو کچھ بھی ہوا وہ ملک ریاض کو آپ نے اپنے آفیس بلوالیا ملک ریاض آپ کے پاس چل کر کے آگے آپ نے فوٹو سیشن کرایا اور دیکھئے جی آفیس نعیم کراچی کا بیٹا اور متاثرین کو ٹھیک ہے تسلیم کیے لیتے ہیں تسلیم کیے لیتے ہیں حالانکہ اس پہ بھی بہت سارا مواد ہے بات کرنے کے لیے ہم نہیں کرتے ہم نہیں کرتے نسلہ ٹاور کا معاملہ چلا نسلہ ٹاور کے معاملے میں چوکے ایم کی ہو ایم جیسی سیاسی جماعت پیدا گیر قومی موومنٹ تک نے جب بجیہ تلنے سے باز نہیں آئی جب اس کے رہنمہ تک جا کر کے اور انہوں نے وہ جا کر کے اور انسانی ہم در دیتے فلانہ تو دمکانہ کے بوریت والے بھرے گانے جو ہیں وہ سنائے حالانکہ سب جانتے ہیں کہ کراچی کا جو حشر ہوا ہے وہ ان انورڈڈ قومات میں شریف لوگوں یا نفیس لوگوں کی مرضی کے بغیر نہیں ہوا تو جب ان لوگوں نے بہتی گنگا میں ہاتھ دھویا تو پھر جماعت اسلامی یا حافظ نعیم کیسے پیچھے رہا تھے حافظ نعیم سے صرف جو ہے نا تھوڑا سا ٹیکنیکل ایک فولٹ ہو گیا چوبیس گھنٹے پہلے سے انہوں نے شور شرابہ کرنا شروع کر دیا تھا چوبیس گھنٹے سے پہلے پہلے سے انہوں نے شور شرابہ کرنا شروع کر دیا تھا کراچی کا بیٹا سپریم کورٹ جا رہا ہے ہم سپریم کورٹ جائیں گے بامو در ہل جائیں گے اب اوم شانتی اوم کا شارو خان ہے کیا مطلب ہندی لگی ہے اچھا ایک بات کا تذکرہ کرنا بہت ضروری ہے آج سے جب سے میں نے شام سے حافظ نعیم کیسے خبر کو اپنے فیس بک پیج پہ لگایا ہے تب سے جماعتیوں کے تبرے پڑ لائے لوگ سمجھتے ہیں جماعتی بڑے اچھے بڑے شریف لوگ ہیں اچھے ہیں انمیڈٹ کا آماز میں بھی ہیں اور اچھے بھی ہیں لیکن اوہو بھائی تبرے میں جن کے اوپر بات کیا سکے یہ اپنا کھڑے ہو جاتے ہیں کسی مسجد کے سامنے ایک پلائی کارڈ لے کے دو لوگوں کھڑا کر دیں گے گو امریکہ گو اب اس پر کیا بات کرے حالانکہ امریکہ میں اگر آپ گھنٹی کرنا شروع کر دیں سب سے ہاتھ آپ کو جماعتی ملیں گے امریکہ میں یورپ میں میرے اپنے خاندان کی بات کر لیتا ہوں یاد دور کیا جاتا ہوں میرا ددیال جو ہے وہ جماعتی ہے اور میرا ننیال جو ہے وہ ہلوے والا ہے ٹھیک ہے اور میرے ددیال میں جتنے جماعتی ہیں ان میں سے آدھے جو ہے وہ بیرون ملک سے یا تو یاترہ کر کے واپس آ چکے یا تو آپ جانے کی تیاریوں میں ہو یا تو جا چکے ہیں سیٹ ہیں ویل سیڈلڈ ہیں تو کیا آپ مبلغ بن کر کے گئے ہیں آپ جو وائیڈن کو دین کی ترویج کرنے کے لیے گئے ہیں آپ کھانے کمانے کے لیے گئے ہیں نا بھائی روزی روٹی کی تلاش میں گئے ہیں ٹھیک ہے لیکن چلو اس مددے کو ہم ختم کرتے ہیں میں نے قاضی حسین احمد صاحب مروم اللہ غریقر احمد کرے ان سے میں نے اپنے سٹوڈیو میں پہلا میرے سوال پہلا سوال میرا نہیں پہلا نہیں میرا چوتھا پانچ میں سوال تھا میرا پہلا پروگرام تھا ہارٹ سیٹ میں نے اسلام آباد میں ان سے سٹوڈیو پوچھا اور آپ اگر اس پروگرام کی کلپس دیکھیں یوٹیوب پہ یہ پروگرام موجود ہے میں نے ان سے یہ بات کنمنس کیا میں نے ان کو کہ جتنا زیادہ آپ گو امریکہ گو یا امریکہ مخالف نعرے لگاتے ہیں اتنا زیادہ آپ کے لوگ وہاں پہ موجود ہیں اور انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا کہ انفرادی غلطیاں اس میں ضرور ہوئی ہیں میں یہ نہیں کہتا ہے اس میں جماعت کا کوئی رول ہے تو حافظ نعیم نے چوبیس گھنٹے سے پہلے سے ڈھول ڈھپاکا کرنا شروع کر دیا تھا ظاہرے سپریم کورٹ میں ججز بھی اخبار تو پڑھتے ہوں گے یا ان کے پاس موبائل ہوتا ہوگا سوشل میڈیا پہ وہ دیکھتے رہے ہوں گے زمانے کی نبز پہ ہاتھ تو رکھی ہوئی ہوگی اتنا اہم ترین میٹر کورٹ میں پٹ اپ ہے پروسیڈنگز چل رہی تھی اور خبر بتاتی ہے کہ انہوں نے روز ٹرم پہ جا کر کے اور بات کرنے کی کوشش کی تو چیف جسٹس نے انہیں ڈانٹ دیا انہوں نے کہا میں آپ سر میں کچھ کہنا چاہتا ہوں میں مفہوم بتا رہا ہوں انہوں نے خبر یہ پڑھی ہے میں رٹو توتے کی طرح خبر پڑھتا ہوں اچھا لگ ہوں گیا انہوں نے کہا آپ کون انہوں نے کہا مسٹر جان انہوں نے اپنی پہچان بتائی انہوں نے کہا آپ ہٹ جائیے یہ فورم نہیں ہے اس پر بات کرنے کا تو انہوں نے کہا حضور میں متاثرین کی بحالی اور ان کو کمپنسیشن کے حوالے سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں ان کو ڈانٹ ڈپٹ کے سائیڈ کر دیا گیا ان کو عدالت میں بھری عدالت میں جھاڑ پلائی گئی اور زبردست دبنگ قسم کی اس کے بعد یہ کلٹی شاہ کا نعرہ لگا کر کے اور وہاں سے پتلیگلی جس کو کہتے ہیں وہ یعنی وہاں سے شورٹ ہو گئے وہ جو شورٹ ہوئے وہ تو ہوئے اس میں کوئی شک نہیں کہ حافظ نعیم کا وہاں جانا ایک پولیٹیکل لیڈر کا ایک انتہائی اہم معاملے سے ارریلیونٹ ہونا مناسب نہیں تھا اس لیے ان کا جانا جسٹ تھا اس میں کوئی شک نہیں کہ جماعت اسلامی یا ایم کیو ایم یا کوئی بھی سیاسی جماعت اگر ایک اہم ایک اہم میٹر اور پبلک انٹرسٹ کے حوالے سے اگر وہ آرائز ہوتا ہے تو اس کو ضرور ٹیک اپ کرے گی اس پر بات کرے گی اس پر اپنا ویو پوائنٹ بھی دے گی لیکن چوبیس گھنٹے پہلے سے ان کے جو اہم قسم کے میڈیا مینیجرز ہیں وہ جو اسکول کالیج کے لانڈوں کو انہوں نے اپنی میڈیا مینیجری کی نوکری دی ہوئی ہے وہ جو لوگ پارٹ ٹائم میں ان کا سوشل میڈیا سیل دیکھ رہے ہوتے ہیں یا کچھ لوگ جزارت میں بیٹھ کر کے ان کے حق میں خبریں لگا رہے ہوتے ہیں ان کو میرا خیال ہے کہ اس وقت آخل و دانش کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا ان کو یہ دیکھنا چاہیے تھا کہ یہ معاملہ اگر آپ اگلے دن کورٹ میں جا رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کو تیاری کرنے کی ضرورت تھی اس کے لیے آپ کو تیاری کرنے کی ضرورت تھی پہلے ایک اپلیکیشن پٹ اپ کی جاتی ہے کہ حضور میں اس معاملے میں مدہ یعنی اپنا پیش کرنا چاہتا ہوں جو بھی ایک لیگل طریقہ کار ہے وہ اختیار کیا جانا چاہیے تھا نہ کہ آپ نے سوشل میڈیا کو ایک فورم بنا کر کے اور اچھل کول شروع کر دی کہ آوے گا بھئی آوے گا اور چھاوے گا بھئی چھاوے گا اب اگر آپ اتنے ہی اہل تھے تو آپ کو سپریم کورٹ نے پہلے کیوں نہ بلا لیا you are no buddy جماعت اسلامی کا کراچی میں سٹیک کیا ہے جماعت اسلامی کے کراچی میں میمبران کتنے ہیں صوبائی اسمبلی کے یا قومی اسمبلی کے ہیں آپ تھک جائیں گے اتنی زیادہ گنتی ہے آپ تھک جائیں گے اب اس ڈیٹیل میں نہیں جاتے ہیں کتنے میرٹ پہ ہے کتنے فلانے ہیں کتنے ڈگانے ہیں یہ ایک لمبی بحث ہے اس کے اوپر ایک الگ سی اپیسوڈ ہو سکتی ہے میں نے جب سے یہ پوسٹ کی ہے تب سے دو چار میرے بڑے امپورٹنٹ لوگ ہیں جماعت اسلامی سے ان کا تعلق ہے اچھے بڑے مناسب پر موجود ہیں ان کے مجھے ٹیلی فون کالز آئے اور انہوں نے مجھے اس بات پر یعنی میرے کان تو کھیچے کہ میں نے یہ جو پوسٹ لگائی ہے حافظ نعیم کے حوالے سے اس میں میں ایک تصویر میں حافظ نعیم سوچ رہے ہیں میں نے اوپر لکھ دیا ہے کہ یار میری کوئی زیادہ نہیں ہو گئی اچھا یہ صرف حضرائت تفلن میں نے کیا خدا نہ خواستہ اس میں کسی کی انسلٹ کرنا یا دلازاری مقصود نہیں تھی ہوئی ہو تو میں کہہ نہیں سکتا لیکن وہ کہتے ہیں نا موقع پر چوکہ مارنے والی بات طریقے کار کی غلطی کی طرف میں نشاندہی کرنا چاہ رہا تھا اس لئے میں نے باقاعدہ پوری اپیسوڈ بنا کر کے اور حافظ نعیم ان کمپنی یعنی جماعت اسلامی ان کمپنی یعنی سراجو لکھ صاحب اور ان کے جو لوگ ہیں جو کراچی کو دیکھتے ہیں کراچی کی شورہ میں نے چاہا کہ میں ان کو اپنا یہ مدہ بیان کر سکوں ان کو یہ بتا سکوں حالانکہ جماعت اسلامی والوں کو آپ کچھ سمجھا نہیں سکتے ہی اپنے آپ میں بہت بڑے انٹیلیکچول ہیں یہ دانہ ہیں یہ سپریم ہیں مطلب آپ سمجھ لیں آپ ان کو کچھ نہیں بتا سکتے ایک اچھا سچل جماعتی جو ہے نا وہ ہمیشہ ہر عیب سے پاک ہوگا وہ نیوٹن کا باپ ہوگا آپ اس کو کچھ نہیں سمجھا سکتے اور اگر خاندہ نہیں جماعتی ہے تو اللہ کی پناہ توبہ استغفار پھر تو آپ وہاں کھڑے نہیں رہے سکتے کیونکہ پھر وہ آپ کو چاند کو نا رات کو وہ صورت ثابت کر کے رہے گا وہ صورت ثابت کر کے رہے گا اور وہ یہ بتائے گا جیسے ایم کیوں والے نہیں ہے پولٹیکل ہرکار ہیں ان کا تو کام ہی پاکستان کا یہ حال کیوں ہوا پاکستان کا یہ حال کیوں ہوا میں دوبارہ سے یہ بات کہتا ہوں کہ آفیز نعیم کا وہاں جانا غلط نہیں نسلہ ٹاور کا معاملہ انسانی ہمدردی کے طور پر ٹیک اپ کرنا غلط نہیں نسلہ ٹاور کے متاثرین کی آواز میں آواز ملانا غلط نہیں وہاں جا کر نسلہ ٹاور پر کھڑے ہو کر کے پریس کانفرنس کرنا اور عوام کی حقوق کی بات کرنا این حق لیکن چوبیس گھنٹے پہلے آپ نے جس بھرپور جس کو کہتا ہے نا بھونڈے انداز میں جس مزہ کا خیز اور بدے انداز میں آپ نے دودھ میں میگنیہ ڈالی سپریم کورٹ میں جانے سے پہلے آپ نے قانونی طریقہ کار اختیار کرنے کے بجائے آپ نے ڈھول ڈپاکا کیا اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آپ کو عدالت میں شرمسار ہونا پڑا آپ کو صبح کی اختیار اٹھانی پڑی اور اب آپ کے سوشل میڈیا تبلچی پارٹ ٹائم سوشل میڈیا تبلچی آپ کو کراچی کا بیٹا کراچی کا مجاہد ہجڑوں میں ایک مرد اور پتہ نہیں کیا کیا ابھی میرے سوشل میڈیا پیج پیج اس طرح کی چیزیں چل رہی ہیں بہت سارے لوگ مجھے گالیاں بھی لکھ رہے ہیں حالانکہ گالیاں مجھے ایم کیوں والے لکھ لکھ کر کے بچارے کیا ہوا حملہ تک تو ناکام ہوا تو گالیوں سے میرا کیا ہوگا اور جماعت اسلامی والے بچالے اب گالیاں ہی دیں گے مطلب کمزور اور کیا کرتا ہے آپ مجھے بتائیے کمزور گالی ہی بکتا ہے طاقتور ہوتا ہے جو بڑھ کر کے ہاتھ روکتا ہے آپ بات کرنے سے تو نہیں روک سکتے ہیں آپ گورنمنٹ تو نہیں ہیں اور آپ اگلے پانچ ہزار سال میں گورنمنٹ میں آ بھی نہیں سکتے ہیں جو آپ کی کرتوت ہیں اور جو اس وقت آپ کے پاس لوگ ہیں ان کے ساتھ اگر آپ کبھی غلطی سے اللہ معاف کرے پروردگار توبہ استقفار غلطی سے اقتدار میں آ گئے تو جوتیوں میں دال بٹے گی اور جب اندہ باٹتا ہے اندرے بڑیاں تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے میرا بھائی میں ہمیشہ کہا کرتا تھا ڈرو اس وقت سے جب اندوں کے ہاتھ میں بندوق آئے اور اس کو یہ نہ پتا ہو کہ اس نے نشانہ جسم کے کس حصے کا باندھا ہے اللہ کا شکر ہے کہ جماعت اسلامی کے یہ لوگ ہمارے سر پر حاکم من کر کے مسلط نہیں ہے وہ آدمی اللہ غریقے رحمت کرے پروردگار عالم اس کی قبر کو اپنے نور سے اپنی رحمت سے بھر دے نعمت اللہ خان آئی سلوٹ ہم وہ میرا محسن ہے وہ میرا ہیرو ہے وہ کراچی کا بابا وہ میرا محسن جس نے کراچی کی تعمیر و ترقی کی ایک نئی راہ بنائی جس نے جنرل مشرف جیسے آمیر کو مجبور کر دیا کہ کراچی کو کچھ دے کر کے کراچی کو حقیقی معنوں میں روشنیوں کا شہر بنائے ایک وہ قیادت اور ایک یہ قیادت جماعت اسلامی پر یہ جو پولیٹیکل زوال آیا ہے کچھ نہ کچھ وضوع مجوہات تو اس کی ضرور ہیں لیکن اتنا احمق میں نہیں ہوں کہ یہ توقعات وابستہ کرلوں کہ جماعت اسلامی یا جماعت اسلامی کراچی کی لیڈرشپ اسے ایک مددے پر سر جوڑ کر کے بیٹھے گی اور واقعی سوچے گی کہ نمت اللہ خان سے حافظ نعیم تک ہم کیسے پہنچے